لائبریڈیز ہم نے بچپن سے جوائن کر لی تھی دوستوں کا سرکل شروع سے اچھا مل گیا واصف صاحب جیسے شفاق صاحب جیسے استاد ہمیں بڑا پہلے مل گئے لیکن ایک چیز میں نے پکی دیکھی ہے کہ زندگی میں ترقی کی وجہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلنے کی وجہ والدین کی دعائیں ہیں اگر پیرنٹس کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو آپ زیادہ ترقی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیشہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میری چالیس سال کی عمر ہے اور چالیس سال کی اس عمر تک آ کے میں نے ڈھونڈا ہے چند دن پہلے کہ میں اپنے والد کو کبھی گلے نہیں ملا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اببہ کا عدب بہت زیادہ ہے میں محمدی پور سے ہوں تو ہماری ایک جٹوں والی سوچ ہی ہے اببہ کا عدب ایسی ہی ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں ہم بیٹھے کھیڑ رہے ہوتے تھے بچپن سے اور امہ نے کہا دی اببہ آ گیا تو جیسے چرسی ایسیچو صاحب کو دیکھ کے چھپ جاتا ہے تقریباً ایسے ہی ہم جونس ہے وہ اببہ کو دیکھ کے چھپ جاتے تھے تو بچپن سے یہی روٹین رہی کہ اببہ کا عدب اتنا کیا کہ جرت ہی کبھی نہیں ہوئی تو چالیس سال کی عمر تک آ کے میں نے ڈھونڈا کہ میں اپنے والد کو کبھی گلے نہیں ملا کبھی گلے نہیں ملا میرا بیٹا جو میرے قد کے برابر ہے وہ کئی دفعہ مجھے گلے مل لیتا ہے میرے سے مزاق بھی کھا لیتا ہے زمانہ بدل گیا لیکن ہماری جرت نہیں ہوئی تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے بوڑے والد کو جو ریٹائر ہو چکے انہیں جا کے کہا کہ اببہ جی میں نے گلے ملنا آپ سے وہ ایسے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے یا عید تھے تھے ملیا سے میں نے انہیں کہا جی وہ عید پہ آپ کندے کے ساتھ کندہ ملاتے ہیں میں نے صحیح طرح ملتے نہیں جو اجازت دے دیں مجھے کوئی تین چار بار جب میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے اجازت دے دی جب اجازت دے دی تو میں نے اپنے والد صاحب کو گلے لگایا میری یہی فیلنگز تھی کہ چالیس سال کے بعد ایک دفعہ ہی مل رہا ہوں چالیس سال گزر گے میں والد کو گلے نہیں ملا میں نے گلے لگایا پانچ منٹ تک میں گلے لگا کے ان کو محسوس کرتا رہا کہ یار یہ میرا بوڑا باپ ہے جس نے مجھے پالہ جوان کیا ہے اور کامیاب کیا ہے اور ان کی دعاوں سے میں یہاں پہنچا ہوں پانچ منٹ کے بعد میں نے دیکھا تو میرا والد رونے لگ پڑا وہ رو ہی جا رہا تھا میں نے کہا جی آپ رو کی رہے ہیں وہ منو پنجابی چکین لگے چلے ہیں اینی تھنڈ پہن دیئے تھے پہلے جب ہمار گندا میں نے سوچا یار کہ بندہ کتنا بدقسمت ہوتا ہے کتنا بدقسمت ہوتا ہے بندہ پڑتا ہے لکھتا ہے جوان ہوتا ہے جج بن جاتا ہے افسر بن جاتا ہے اور پیچھے مڑ کے ابے کو گلے لگانے لگتا ہے تو بعض وقت ابا نہیں ملتا ہے ایک تھنڈی مٹی کی قبر ملتی ہے پھر بندہ پھول ڈالتا ہے اگر بدقییں لگاتا ہے مٹی چڑھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ شاید محبت ہے حضور والا آج گھر جائیں اپنے والدین کے گلے ضرور ملیں ان کا عدب ضرور کریں ان کی کم از کم اتنا وعدہ کر کے ضرور جاؤ ایسی خدمت ضرور کرو کہ ان کے کلیجے سے دعا نکلیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ والدین کی دعا میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ کھوٹے سکھوں کو بھی کھرا کر دیتی ہے بہت بہت شکریہ